موسیقی آج جو ہائی لیبل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے پردان منطری جی کی ادھیکشتہ میں اس سے یہ سپشٹ ہے کہ پرسوں کا جو فیصلہ تھا مجتم نیائلے کا سی بی آئی ڈیریکٹر کو پنہ بحال کرنے کا اور سی وی سی کی ریپورٹ ہائی لیبل کمیٹی کے دیکھنے کا وہ کے لئے محض ایک دن کی راحت بھی نہیں رہی پہلے ستتر دن لگے ایک فیصلہ آنے میں جس میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی گئی جس کے بنا پر ماننیہ سپریم کورٹ ان کو واپس اپنے پت پر نہ بھیج دی اگر سی وی سی کی ریپورٹ میں صحیح مانے میں کوئی تتھے کا ثبوت کوئی وزن ہوتا تو مجتم نیائلے اس پہ کاربائی کرتا پر مجتم نیائلے نے سوہم پایا کہ سی وی سی کو کوئی ادھکار نہیں تھا ان کا سفارش جس پہ سرکار نے کام کیا وہ ارہ دکھرت تھی ان کو نہ ہی کانوز کے لیے کوئی ادھکار دیتا ہے اور وہ اوید بھی ہے تھا جس سے سیدھا پرشن چند سی وی سی پر لگتا ہے سی وی سی کے کارشائلی پر کہ کیا وہ ایک نشپکشتہ سے اپنے پد کے ذمہواریوں کا نرباحن کر رہے ہیں یا کیول پردھان منتری کاریالے کے سنکیت پر سی وی سی اپنے سفارشیں کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں آج کی بیٹھک کے بعد یہ پورن تیاس اسپشت ہے کہ نیائے کی جو اپیکشا کی جاتی ہے وہ یہ کمیٹی کرنے میں ناکامیاب رہی ہیں کہ کیول تین سجدسیوں کی بات تھی مانی مکھے نائے جیش نے تو اپنے پرتینیدی کو بھیجا تھا اور مری کا ارجن کھرگے جی نے اس میں جو باتیں سامنے رکھی کہ ان کو پورا ان کا جو ٹینیور ہے اس کو پورا کرنے کا موقع ملے جیسا ہم نے بھی آج کہا تھا ستتر دن ان کے واپس دیے جائے 23 اکتوبر کی مدھیراتری کی گھٹنا کرم کی ایک ستنتر کمیشن دوارہ کمیٹی کے دوارہ جان چھو تو بیسا نہیں ہوا تو وہی سوال دبارہ اٹھتا ہے کہ کیا گھبرہت ہے ماننے پردھان منتری کو کو کسی بھی قیمت پر سی بی آئی کے ڈائریکٹر کو ہٹا کے اپنی من پسند کے کسی ادھکاری کو رکھنا چاہتے ہیں ابھی انترال میں بھی اور اس کے بعد میں جو سیلیکشن ہوگی چین ہوگا ایک ریگلر ڈائریکٹر کا کچھ چیزیں ہیں جن پر پردھان منتری پردہ ڈالنا چاہتے ہیں سرکار پردہ ڈالنا چاہتی ہیں وہ نہیں چاہتی کہ سی بی آئی کچھ معاملوں کی جانبین کرے جانچ کرے کچھ ایسے لوگوں کی جانچ کرے جو سرکار ان کو بچانا چاہتی ہیں اس لیے اگر پردھان منتری کی ایسی کوئی نیت یا منشہ نہیں تھی تو جو ہر ناغریک کے نیائے پانے کا عدکار ہے وہ سی بی آئی ڈائریکٹر کا بھی اتنا ہی عدکار ہے جو سی وی سی نے ریپورٹ دی ہے جیسی ہماری معلومات میں ہیں اس میں دس باتیں انہوں نے کہی تھی چھے بلکل کی بلکل غلط پائی گئی اس میں کسی طرح کا سبسٹانشیشن نہیں ہے اور چار میں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کیول سرکمسٹانشل باتوں کی آدھار پر سی وی سی نے کچھ ٹپنییں کری ہیں کانون میں ایسی پرستیتی میں کوئی کام نہیں ہو سکتا کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی جو پردھان منتری نے آج کرنا اچھت سمجھا چوبیس گھنٹے کے اندر ہی کوئی مضبوری ہے پردھان منتری جی کی کہ انہوں نے سی بی آئی کے ڈائریکٹر کو با حل ہونے کے بعد اپنے پد پہ نہیں رہنے دیا ایک چیز اور ہے جو چنتہ کا بشے ہے ایک پرشن اٹھتا ہے پرشن سی بی آئی کی ساخ اور بشوستنیتہ کا ہیں اور بھوشے میں کون سی بی آئی کو ذمہواری سنبھال لیں گے کاریبھار سنبھال لیں گے کس کا اچھائن ہوگا میں نے آج دن میں کہا تھا سی بی سی اس گھٹنا کرم میں اپنی ہی پوری کریڈیبلیٹی یا مشوستنیتہ ختم کر چکے ہیں تو اگر انہیں کو اگلے سی بی آئی ڈائریکٹر کے بارے میں بھی سفارش کرنی ہے پینل بنانا ہے تو اس سے تو اس سنستہ کا دوبارہ صحت مند ہونا مشکل لگتا ہے وہ کیول ایک سرکار کی اور پردھان منتری کے اشارے پر کام کرنے والا ہے ان کے سنکیت پر چلنے والا ہے ان کے آدیش کو ماننے والی ایک ایجنسی رہ گئی یہ بھی سپیشٹ ہے کہ پردھان منتری اپنے اور اپنے نکٹ مطروں سے یوگیوں کے لیے ایک سرکشہ کبح بنا رہے ہیں کہ اگلے دو سال بھی انہی کے من پسند کا ڈریکٹر ہو تاکہ جب یہ ہٹ جائیں گے اس کے بعد بھی کوئی ان کے کارکال کی طرف دیکھ نہ سکے کوئی جانچ ان کے کارکال کی نہ ہو ان کے فیصلوں کی نہ ہو آج یہ سمیں نہیں ہے پہ چنتہ ایک اور بھی ہے جس طرح سے کام ہو رہا ہے سرکار کے نرنے ہو رہے ہیں اور پتی پکش کے نیتا کو اس کو قانون کے تحت ان کی آواز سنی جانی چاہیے تھی کھرگے جی کی انہوں نے جو ڈائسنٹ نوٹ دیا ہے اس کمیٹی میں اس پہ گوھر کیا جانا چاہیے تھا سی بی آئی کے ڈریکٹر کو ایک افسر دیا جانا چاہیے تھا شاید یہ پہلی بار ہے کہ اجتم نے آئے لے کسی عروب کو ٹھیک نہ مانے پر اسی کمیٹی کے اندر بھینا صفائی کا یا بچاؤ کا افسر دیے بنا سی بی آئی کے مخیہ کو پھر روانہ کر دیا جائے حالان صاحب جب حالو فرما کو چھوٹی پر دی جا گیا تھا تو آپ لوگوں نے سوالوں کہا تھا کہ بغیر سیلیکٹ کمیٹی کے نونج میں آئے یا سیلیکٹ کمیٹی میں معاملہ آئے چھوٹی پر کیسے بھی رہ سکتا ہے اب جب سیلیکٹ کمیٹی میں جو کے آنیش کے بعد ہی یہ فیصلہ دیا ہے جس میں کی جسٹس سیدری بھی ہے آپ لوگ اس فیصلے کوئی راجلیتک رنگ دے رہے ہیں ہم راجلیتک رنگ نہیں دے رہے ہیں کیا جسٹس سیدری کے آپ ڈائی سینٹ نوٹ کو پڑھئے ہم اسے سہمت نہیں ہے ماننے اشتم نیایالے کے بھی نرنوں کو چنوٹی دی جاتی ہے یہ بھولیے مت یہ سمیدھان نے عدکار دیا یہ تو کمیٹی کی بیٹھک ہے اشتم نیایالے کا نرنے نہیں ہے اگر ایسی کوئی بات ہوتی گمبیر تو اشتم نیایالے با حال کیوں کرتی جو کھرگے جی نے بات کہی ہے وہ پختہ بات کہی ہے جو ان کا ڈائی سینٹ نوٹ ہے اس پہ کمیٹی کو سمبان کے ساتھ گور فرمانا چاہیے تھا راجنیتک افیلیشن کی بات نہیں پردھان منتری چیئرمن ہے میں اس بات کو سویم کہتا ہوں کہ نیای اوچت نہیں ہے نیای طبی ہوتا اگر کسی پر کوئی آروپ ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ان کو اپنی صفائی دینے کا کمیٹی کے سامنے افسر دیا جاتا ہے میں یہ ویکتی کا نام نہیں لے رہا ہوں میں کمیٹی کی بات کر رہا ہوں چاہتاک ویویک کا سوال ہے وہ عدکار بھی رکھتے ہیں پر میں نے اٹھایا نہیں ہے میں ایک بات سپشٹ کر دوں آپ کو کہ کوئی نیای پالکہ کا نرنے نہیں ہے جس پہ کئی بار نیای پالکہ سربوچ نیالے سوین دوبارہ نہیں اس پہ گور کرتی اس کو واپس نہیں کرتی یا بعد کی کوئی دوسرا بینچ بیٹھ کے اس کو ریورس نہیں کرتا یا نیای پالکہ کی نرنوں کو چنوٹی نہیں وہ دوسرا بینچ بیٹھ تھا سبیر رکھتا کامیٹی کی کامیٹی کی طرح کے بیٹھ تھا ویانے دوسرا بینچ بیٹھ تھا ملیٹا کامیٹی کی بار نیایی آمد دکھتا we are seeing what's happening pardon I don't know what Justice Seekry said in the meeting I'm not a member of the committee but there is a dissent note on record from Shri Kharge so he's a member of the committee we have never heard anything like this that the Supreme Court restores somebody and within 24 hours or less than that the panic starts and meetings to get that person out I'm talking of the present please those two those issues are different I think there is no connect that is on record you can't connect it to the present that was on the process that's all not on the person or person's integrity CVC has a role under law the present CVC has lost credibility he stands compromised he stands compromised sir sir he 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 دیکھئے پرشن اٹھانا ہمارا دکار ہے اور اس نرنے سے اسہمتی بیکت کرنا وہ بھی ہمارا سمدھانی کا دکار ہے اسے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا میں کھرگے جی سے سہمت ہوں جو انہوں نے کہا وہ صحیح پکش ہے دھنی بات ان کو ٹویٹ اور کرنے دیں دھنی بات